اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاہر وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی تو دوستو کیسے حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہیرلا کا بہترین زبردست جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لیڈیز شرٹ ہوتی ہے اس میں سیڈی لیس کیسے لگاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کتنا سائز رکھا جاتا ہے کتنے سائز پہ جو ہے وہ کلی ڈالی جاتی ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھئے میرے ساتھ رہیے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے فرنٹ بیک کو بچھا لینا ہے کٹنگ سے پہلے تو بچھانے کے بعد دوستو آپ نے ایک ایسے لائن لگا لینی ہے آدھا انچ کے دباع سے لگانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے جتنا آپ کا تیرہ ہے آپ نے نشان لگاتے جانا ہے تیرے سے چس سے کمر سے اور ہپ سے اور دامن سے ایسے آپ نے یہاں سے لے کے جتنا آپ کا سائز ہے وہاں تک آپ نے نشان لگانا ہے آدھا انچ چھوڑ کے تو ایسے نشان لگانے کے بعد دوستو آپ نے جو سنٹر میں آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے سائز رکھنا ہے یہ والا تقریبا جو آپ کی لائن آپ نے لگائی ہے وہاں سے لے کے یہاں تک ساڑھے چار انچوں یہاں سے بھی ساڑھے چار انچوں اور یہاں سے بھی ساڑھے چار انچوں اور نیچے سے دوستو جو دامن ہے وہ آپ نے رکھنا ہے ساڑھے پانچ لائن سے لے کے آگے جو لائن لگائی ہے وہاں تک آپ نے ساڑھے پانچ انچ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ایسے کاٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے کاٹ دیا ہے اور اس میں یہ سیڈی لیس رکھی ہوئی ہے اب اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ نے سٹیچ کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ تو میرے ساتھ رہیے میری ویڈی کو مکمل دیکھئے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے فرنٹ کو ایسے بچھا لینا ہے سامنے تو جو اوپر تیرے والی سائیڈ ہوئی وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کو لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سنڈر کا جو پینل ہے وہاں پر آپ نے دونوں سائیڈ پر سیڈی لیس جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے ایسے تو بلکل آرام سے سیڈی لیس بلکل ایک پاؤں کے دباہ سے آپ نے لگاتے جانا ہے ایسے جی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبکرائب ضرور کیجئے گا جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ ہماری جوڑ گی ہے اور ابھی دوسری ہم جوڑ رہے ہیں تو ایسے ہی آپ نے جیسے پہلے جوڑی ہے ویسے ہی آپ نے دوسری جوڑ لینی ہے جی تو دوستو بلکل آرام سے آپ نے ایسے سلائی لگاتے جانا ہے سٹیپ با سٹیپ تو یہ تقریبا ہماری سلائی کمپلیٹ ہونے والی ہے تو اس کے بعد دوستو دوسری سائٹ جو سائٹ پینل ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ سلائی لگ چکی ہے ابھی اس کے بعد دوستو دوسرا اس کا جو سائٹ پینل ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ نے ایسے اس کو اوپر رکھ لینا ہے فرنٹ سائیڈ رکھنے کے بعد دوستو اس کو آپ نے ایسے اوپر سے سلائی لگانا شروع کرنی ہے ایسے امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے ویڈیوز میں واتس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے تو چینل پہ بھی میرا لکھا ہوا ہے واتس ایپ نمبر تو آپ مجھ سے رابطہ ضرور کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پینل ہم نے جھوڑ دیا ہے تو ابھی دوسرا سائیڈ پینل باقی ہے تو اس کو جھوڑتے ہیں اس کو بھی آپ نے دوستو ایسے ہی اوپر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی ایسے سلائی لگا لینی ہے سلائی لگاتے وقت دوستو آپ نے شروع سے اس کو پکا ضرور کر لینا ہے تاں کے بعد میں کھلے نہیں تو ایسے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے سٹیپ با سٹیپ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاں کے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینل میں سیڈی لیس ہم نے لگا دی ہے تو کوئی بھی پینل ہو کسی قسم کا بھی ہو تو اس کو آپ نے ایسے ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے سائز آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ کر لیں تھوڑا سا کام کر لیں جتنا بھی آپ کا سائز ہو تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں حدا حافظ ملتے ہیں دوستو